لیکن حریص ایک ہے جس کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں وہ ہے اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتِ آمال کا دار و مدر نیتوں پر ہے وَإِنَّمَا لِمْرِئِمْ مَانَوَا اور آدمی کے لئے وہی ہے جس کی اس نے کیا کی آپ نے پندرہ بیس سال لگائے آپ کی نیت تھی ڈاکٹر بنیں گے اور پھر بیماروں کے علاج کریں گے کہیں ملازمت سرکاری مل جائے گی یا اپنا پریویٹ کریں گے اور اپنا سرمایہ اور اپنا روزگار حاصل ہوگا بس آپ نے اتنی نیت کی تو یہ تو ملے گا لیکن اس کے علاوہ اگر اتنا ہی ملا تو یہ نفع والا سودا اس لیے میں ڈاکٹروں سے خود سوئی گزارش کیا کرتا ہوں کہ دو نیتیں نکھا کریں ایک تو سب سے بڑی نیت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ایک تو اس پوری کائنات میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں یہ آسمان یہ زمین یہ پہاڑ یہ سمندر یہ درخت یہ ساری چیزیں اس کو عالم اکبر کہتے ہیں ایک ہے یہ انسان اس کو عالم اصغر وہ عالم اکبر یہ عالم اصغر اور قرآن میں ہے وفیعن نفوسکم تمہاری جانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشان ہے افلا تبصیروں پہلی نیت ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر پڑھنے کے لئے یہ کریں کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل میں اللہ کی قدرت کو سمجھوں اور ظاہر بات ہے انسان کے اندر اللہ کا جو نظام ہے جو سسٹم ہے اور جس طرح کے عظیم شان پرزے ہیں ان کو پڑھنے کا جو موقع ڈاکٹروں کو آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں کوئی آنکھ کو پڑھتا ہے اور سالہ سال آنکھ کو پڑھنے میں گزر جاتے ہیں لیکن چونکہ آنکھ کو اس لئے پڑھتا ہے تاکہ آنکھ کا علاج کرنا آ جائے اور علاج کر کے میں اپنی فیس وغیرہ مجھے مل جائے ٹھیک ہے وہ ایک زمنی چیز ہے لیکن اس آنکھ کو پڑھ کر اس آنکھ بنانے والی کی معرفت پہشان حاصل ہو اس کی نیت عموما نہیں ہوتی حالانکہ اگر اس نیت سے یہ آنکھ کو پڑھتا اس نیت سے یہ کان کو پڑھتا اس نیت سے یہ گلے کو پڑھتا اس نیت کے ساتھ یہ میدے کو پڑھتا اس نیت کے ساتھ یہ گردوں کو پڑھتا اس نیت کے ساتھ یہ ہڈیوں کو پڑھتا اس نیت کے ساتھ یہ اس خال کو پڑھتا تو اس کو اللہ تعالی کے عظیم معرفت حاصل ہو جائے شائر پڑھنے والوں میں کوئی ایسا پڑھنے والا نہیں ہے آف حضرات کے علاوہ جس کو اللہ نے یہ موقع دیا ہو ایک تو وہ آیات ہیں جو قرآن کی آیات ایک ہے آفاقی آیات اور ہی کے انفسی آیات انفسی آیات کو پڑھنے کا سب سے بہتری نموقع آف حضرات اور سال ہا سال آپ کے گزر جاتے میں ایک مرتبہ آپ کی جی وی سی میں آیا بچی کو لے کر ایک آنکھ کے ڈاکٹر کے ساتھ میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا ہم جتنا پڑھتے ہیں جتنا آگے بڑھتے ہیں ہم کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ پتا نہیں یعنی جتنا ہم نے پڑھا اور ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور ایک جملہ انہیں کہ جگہ یونیورسٹی میں جمعہ کبھی پڑھا دیتا ہوں اکثر تو وہاں بھی میں نے یہ بات کہیں کہ ان ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ایسا لگتا ہے یہ جو دوائی اندر جاتی ہے یہ پہلے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے تو پہلی نیت ڈاکٹروں کی یہ ہو ہم اس نیت ڈاکٹری پڑھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان قدرت جو ہمارے اندرون کار فرما ہے اس کو سمجھنے کا موقع ملے مل جائے گا و انما انسان کے لئے بس وہ ہے جس کو اس نے کیا کی نیت کی پھر جب انسان یہ ڈاکٹر صاحب اندر کو پڑھے گا بدن کے اندر موجود ایک ایک پرزے کو پڑھ کر اس کے سامنے اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت آ جائے گی پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی نہیں کرے گا تو پہلی نیت یہ ہو اور دوسری نیت کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت کا موقع مل جائے اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے بہت سارے طریقے کوئی مکانات بنا رہا ہے کوئی دوسروں کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے لیکن جو موقع آپ حضرات کو انسانی خدمت کا ملتا ہے بعد مرتبہ ایک ڈاکٹر رات کے دو بجے تین بجے بیمار کے ساتھ لگا ہوا ہے اپنی نین کی قربانی دیتا ہے کبھی کبھی انسان کو رشک آتا ہے کہ سب سوئے پڑے ہیں اور یہ اللہ کا نوجوان بندہ جو ہے ایسے لوگوں کے علاج موال جا کر رہا ہے جن کے ساتھ کوئی رشتداری نہیں اور اس انداز سے پیش آ رہا ہے شاید اپنی ماں باپ بھی وہ معاملہ نہ کریں تو خدمت خلق کا موقع سب سے بزیادہ آپ کو ملتا ہے تو ڈاکٹری پڑھ لیجئے اشنیہ تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو ڈاکٹری اشنیہ پڑھ لیجئے تاکہ اللہ تعالی کی مخلوق اور خصوص انسانیت اور انسانوں کی بلا واسطہ خدمت کا کیا ملے موقع مل جائے اور رہا وہ روزگار روزگار کا معاملہ وہ تو خود بخود موسیقی موسیقی